نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسر لی امری و اہلال اگدتن من لسانی افقہو قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں پروگرام میری پہچان لیے آپ کی میزبان سہر شکھ آپ کے ساتھ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی آپ سب کو اپنی امان میں رکھے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن حکیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس لیے کہ وہی ہے جو ہمیں توفیق عطا کرتا ہے اگر وہ ہمیں توفیق عطا نہ کرے تو ہم کسی بھی قابل نہیں ہیں اور پھر جب ہم اس کی نیوتوں کی جانب نظر ڈالتے ہیں تو زبان یہ کہتے نہیں تھتی کہ ہم اس کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں زندگی نہ صرف اتا کی بلکہ زندگی جینے کے وہ ڈھنگ بھی سکھائے کہ جس سے انسان اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوق میں اشرف دکھائی دیتا ہے جب وہ اپنے سونے کو اپنے جاگنے کو اپنے رہنے کو اپنے دنوں کو دیکھتا ہے تو ان تمام چیزوں کو گننے کے لیے یعنی دن اور رات کو جب اللہ تبارک و تعالی پلٹ رہا ہے تو اس کا بھی حساب و کتاب اس نے ہمیں اداد و شمار ہمیں سمجھا دیا جسے ہم اکثر دنوں اور مہینوں کے گنتی میں یاد کرتے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں اسلامی مہینوں کے حوالے سے کہ جب ہمارے پاس سردی گرمی خزان بہار سب چیزیں آتی ہیں تو یہ چار چیزوں پر موقف نہیں رہتی بلکہ اللہ تعالی نے انسانی شعور کو وہ زیست وقشی کہ اس نے ان تمام چیزوں کو سمجھنا شروع کیا کہ کس طرح سے ان مہینوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے یعنی جب رجب آتا ہے جب شابان آتا ہے جب محرم الحرام آتا ہے جب جماعت الاول آتا ہے جب جماعت الثانی آتا ہے تو ان تمام مہینوں کو سمجھنے کی اللہ تعالی نے انسان کو طاقت عطا کی اور نہ صرف طاقت عطا کی بلکہ اس کے روز و شب میں اللہ نے انسان کو برکت بھی عطا کی اب ان تمام چیزوں کی باتیں جب سامنے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی مہینے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں اور ہر مہینہ ایک اپنے اندر افادیت لیے ہوئے موجود ہے اب اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو ہمیں اس کے متعلق تفصیلات فراہم کی ہیں ہم اس کی جانب آج چلیں گے انشاءاللہ تعالی اور جانیں گے کہ اسلامی مہینوں کی ایک مسلمان کے لیے جو اہمیت ہے اور بطور خاص بات بھی کریں گے ماہ سفر کے حوالے سے اور اس حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات پل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات بھی دیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا سکیں ایمان والی زندگی بنا سکیں اور اللہ تعالی کے حضور جب سجدہ کریں تو پھر اس سجدے کو اس رکت اس آجزی سے محسوس کر سکیں کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں یقیناً انشاءاللہ تعالی ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم علم حاصل کریں اس وقت بھی میرے ساتھ موجود ہیں میری رہنوہ ہماری رہبر یقین ہے ہماری اس آجزہ میں سے اس وقت ہماری بہت پیاری مہمان یہاں پر موجود ہیں جو ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں اس وقت بھی ہماری رہنمائی کریں گی جی جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکہ انہی کے ساتھ موجود ہیں ہماری ایک اور بہت پیاری سے مہمان بہت اچھے انداز میں گفتگو کرتی ہیں بہت مدلل انداز میں گفتگو کرتی ہیں تازہ ذہن میں تازہ علم کا موادلی موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ نوجوان نسل کی نمائندہ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سادیہ سعید اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکہ کیسی آپ اللہ کا شکریہ خوش آمدیت کہتے ہوئے امتیاز بھائی جی اور چونکہ بات کرنے جارہے ہیں اسلامی مہینوں کی افادیت کے حوالے سے اہمیت کے حوالے سے اور خاص طور پر ماہ سفر کے بھی تو میں جاؤں گی کہ ابتدا ہم کرتے ہیں اضروع قرآن اسلامی مہینوں کی اہمیت کے حوالے سے ابتدا کیجئے گا شکریہ سہرش بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ان مہینوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہ اددہ تشہورے اندلہ سنہ آشارا شہران فی کتاب اللہ کہ اللہ کے حکم سے بارہ مہینے مقرر کیے گئے ہیں ان کی گنتی بارہ مہینے یہ شروع سے ہے اور آگے اسی آیت مبارکہ میں فرمایا یہ مخلق السماواتی والا جس دن سے زمین و آسمان کو تخلیق کیا گیا ہے اور پھر فرمایا کہ اس میں سے چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو نظام ہمیں عطا ہوا اور خصوصی طور پر عبادات کا بندگی کا آپ غور کریں تو پانچ وقت ہم نماز ادا کرتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی عبادت کی ایک سب سے بڑی صورت ہے اور اس نماز کو منسلک کر دیا گیا ہے سورج کے ساتھ آپ دیکھیں تو ہم نے صلات الفجر ادا کرنی ہے تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے ادا کرنی ہے پھر ہم نے زور ادا کرنی ہے تو سورج ڈوبنے کے زوال کے بعد ادا کرنی ہے بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں اب نہیں جاؤں گی آپ ساری نمازوں پر گھوڑ رہے ہیں سورج کی طرف متوجہ کرتی ہیں پھر آپ دیکھیں تو ہمارے دو ارکان ایسے ہیں جن میں رمضان ہے اور حج ہے جو اسلامی مہینوں کے ساتھ مقصود ہیں اور وہ اسلامی مہینے کون سے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس میں روزیں فرض کیے گئے اور اللہ حرب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن مجید اتارا ایک اس کی فضیلت یہ اور دوسری فرمائی تم پر روزیں فرض کر دئیے گئے تو یہ روزہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں چونکہ فرضیت ہے اس لئے اسلامی مہینے رمضان کی ایک اپنی فضیلت ہے پھر آپ دیکھیں تو اسلام کا ایک بڑا رکن حج کا جس میں عالمی اجتماع ہوتا ہے اس کو ذل حج کے ساتھ مخصوص کر دیا آپ چاہیں کسی اور اسلامی مہینے میں حج کرنا تو نہیں کر سکتے فرمایا کہ حج کے وہی چند محدود مہینے ہیں وجہ یہ تھی کہ احرام باندھا جاتا تھا تو احرام کے لئے شوال کے بعد سے باندھا جاتا تھا جب لوگ پیدل بھی جاتے تھے کافلوں میں بھی جاتے تھے تو ان کو چند مہینے ان کے مخصوص رکھ دیئے جو حج کے تھے اب آپ دیکھیں تو جو شروع میں میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے بیان کی اس میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چار مہینے حرمت والے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ چار مہینے حرمت والے چلے آ رہے تھے ملت ابراہیمی میں یہ کون سے تھے زکاد زلحج اور محرم یہ تین مہینے اکٹھے آتے تھے اور یہ اس وجہ سے ہوتے تھے کہ لوگوں نے حج کے لئے نکلنا ہوتا تھا تو ان مہینوں میں خون ریزی قطال جنگ و جدل سب منع کر دیا گیا کوئی کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے کوئی کسی پر ضرب نہ کرے تاکہ لوگ امن اور سکون میں اللہ کی عبادت کر سکیں وہ کون سے مہینے جن میں جنگ و جدل منع کیا گیا زکاد زلحج محرم یہ تین اکٹھے آتے ہیں اور چوتھا مہینہ رجب کا آتا ہے جو شابان سے پہلے آتا ہے تو رجب کا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لوگ زیادہ عمرے کے لئے جایا کرتے تھے تو چونکہ آپ غور کریں تو زکاد میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں حج کے لئے اور حج کے بعد جو واپسی ہوتی ہے وہ محرم تک ہوتی ہے تو اس لیے ان تین مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا تاکہ کوئی دوسرے پر ہاتھ نہ اٹھا سکے اور ایک اور مہینہ رجب کا اس میں شامل کیا گیا تو یہ چار مہینے ہمیشہ سے ملت ابراہیمی میں چلے آ رہے تھے جو برقرار رکھے اور اللہ حرب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں عظمتوں والے مہینے فضیلتوں والے ٹھیک مہینے کہ ان کا احترام تم پر لازم ہے صحیح یہ بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں ناظرین جو ہمیں پتا ہونے جائیں جب ہم اسلامی مہینوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان کے تقدس کے حوالے سے بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے انہیں ہمارے لیے بنایا ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے اور ان کو کس طرح سے ہمیں لے کر چلنا چاہیے جیسے ماہر رمضان مبارک آتا ہے تو مسلمان بے قرار ہو جاتا ہے اس کی آمد کا منتظر رہتا ہے پورا سال حج کا مہینہ آتا ہے تو وہ لوگ جو حج کرنے کے شوقین ہیں جن کو شوق ہے کہ اللہ کے گھر میں جائیں وہاں زیارت کریں وہ اس شاک بیچین رہتے ہیں کہ کتنی جلدی ممکن ہو ہماری زندگی کے لمحے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت دے اتنی صحت دے کہ ہم وہاں تک پہنچیں اسی طرح سے ہر مہینے کے حوالے سے ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آتی رہیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کرتے رہیں گے کیونکہ بات ہو رہی ہے ہجری اور اسوی کی تاریخوں کے حوالے سے اب ان کی جہاں بات آتی ہے تو چونکہ ہجری اور اسوی کی تاریخوں کا فرق بھی سمجھنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ ان کا تاریخی جو تسلسل ہے میں چاہوں گی وہ بھی ہمارے ناظرین تک مہنچے جی سادیا بہت شکریہ دیکھئے شمسی تاریخیں اسوی تاریخیں جنہیں شمسی تاریخیں کہا جاتا ہے اور جو ہجری ہیں وہ قمری کہلاتی ہیں شمسی ہم انہیں کہتے ہیں جو جیسے جنوری فیبریری مارچ اپریل چل رہا ہے اس لیے اس کو شمسی کہتے ہیں شمسی یہ کہتے ہیں کہ سورج زمین کے گرد اپنا چکر بارہ مہینوں میں پورا کرتی ہے اور پھر اسی طرح قمری ہیں تو قمری وہ ہجری مہینے جیسے محرم سفر ربیالاول ربیالسانی یہ سارے جو مہینے چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو چاند اپنی گردی زمین کے گرد بارہ مہینوں میں پورا کرتا ہے اس لیے سے قمری کہا جاتا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کے دور سے شمسی تاریخوں کا دور دورہ ہو گیا وہ رواج ہو گیا تو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے قمری مہینے چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو آقا علیہ السلام نے قمری مہینے کو پسند کیا اس لیے اسلامی مہینے کی جو ابتداء ہوتی ہے وہ قمری سال سے ہوتی ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے محرم و حرام سے ہوتی ہے علامہ بدر الدین اینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی آبادی بڑھنے لگی تو تاریخ کی ضرورت پیدا ہوئی تو یعنی سب نے اپنے اپنے واقعات کو بیس بنایا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ شمار کی جانے لگی پھر ان کے بعد طفان نوح کی تاریخ شمار کی جانے لگی پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر میں وزیر بننا پھر حضرت موسی علیہ السلام کا مصر سے نکلنا پھر حضرت دعوت علیہ السلام ان کے فارن بعد عجت سلمان علیہ السلام نار خلیل یہ سارے واقعات کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام کی جو زندگی کے واقعات ان کو شمار کیا جانے لگا اس طرح سے جب یہ بیس بننے لگی تو ہر علاقے میں ہر قوم نے اپنے اہم واقعات کو بیس بنا کر تاریخ شمار کی اسی طرح پھر عرب نے بھی اپنے اہم واقعات کو تاریخ شمار کرنے لگے کہ یہاں سے تاریخ کی ابتداء ہوتی ہے پھر دیکھیں آپ آقا علیہ السلام نے سفر المظفر میں ہجرت کر کے غار سور میں مقیم ہو گئے اور جب وہاں مقیم ہوئے تو یکم ربی الاول کو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے آٹھ ربی الاول کو قبا پہنچے اور بارہ ربی الاول کو مزید نبی جمعہ المبارک کو پہنچے آقا علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں موجود تھے اور آقا علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ربی الاول کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ شمار کرتے تھے اور آپ کے دور تک یہی رواج رہا حضرت ابو موسیٰ اشری کوفے کے گورنر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سترہ ہجری جماعتی الاول میں اس کام کو پورا ترطیب میں دیا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پوری مجلس شورا بلائی اس میں حضرت عثمان غنی اور حضرت علی موجود تھے کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشری جب کوفے کے گورنر تھے تو انہوں نے حضرت عمر کو ایک خط لکھا کہ جب آپ کوئی پیغام بھیجتے ہیں تو اس میں سنیہ تاریخ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی کہ اس پر عمل کب سے ہوا اور کیسے کرنا ہے تو حضرت عمر فاروق نے اس کے بعد پوری مجلس قائم کی اور حضرت علی اور حضرت عثمان غنی اس میں موجود تھے پھر آپ نے سب کی رائے لی تو اس وقت حضرت علی نے رائے دی کہ ہجرت کے بعد سے شمار کیا جائے تو پھر اس کے بعد سے جو اب ترطیب چلتی بھی آ رہی ہے یہ وہ ترطیب ہے جو سنیہ ہجری کی بے شک بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہمارے اسلاف کی بہت محنت اس میں شامل ہے کہ آج ہم اپنے عداد و شمار میں اتنے صحیح طریقے سے آگے چل رہے ہیں تو ناظرین رہیے گا ہمارے ساتھ آج ہم پروگرام کریں اسلامی مہینوں کی اہمیت اور ماہ سفر کے حوالے سے مزید گفتگو ہوگی بہت سارے سوالات اور جوابات ہوں گے مگر ایک مقتصر سے وقت کے بعد ناظرین پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بات کریں اسلامی مہینوں کی اہمیت اور ماہ سفر کے حوالے سے میرے نئے دیکھنے والے ناظرین کے لیے ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ ہم بات کر رہے ہیں ماہ سفر کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کیونکہ جو تصورات لوگوں کے ذہن میں موجود ہیں یقیناً اگر ان کو دلائل کے ساتھ جواب مل جائیں تو بہت تسلیو تشفی ہو جاتی ہے ہم بات کریں گے آج ماہ سفر کے حوالے سے کہ زمانہ جہلیت میں ہم دیکھتے تھے کہ مہینوں کے حوالے سے بہت باطل تصورات ہیں جو لوگ گھڑا کرتے تھے اور اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے تائیں بہت ساری چیزیں لے کر چلتے تھے اور خاص طور پر ماہ سفر کے حوالے سے بہت سارے سوالات اور بہت سارے تصورات ان کے پاس موجود تھے کیا کہیں گی آپ سہرش ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں پتہ چلتا ہے جیسے سے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ چار مہینے اللہ رب العزت نے حرمت والے قرار دیئے جو ملت ابراہیمی میں چلے آ رہے تھے اب کیا ہوا کہ جب آسمانی قوانین کو پسپشٹ ڈالا جانے لگا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآش مکہ نے بہت سے باطل تصورات اپنی اس نام نحاد اس دینی نظام میں داخل کر لیے تھے جس طرح حج کے لیے باطل تصورات آ گئے تھے اور حج کی اصل رسومات کو پسپشٹ ڈال دیا گیا تھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 میں ذکر کیا گیا نسی کی جو رسم ہے یہ کفر میں بڑھا دی گئی یہ کیا رسم تھی کہ جب قبائل کو لڑنا ہوتا جنگ کا ارادہ کرتے اور محرم کا مہینہ ہوتا تو وہ کیا کرتے اعلان کر دیتے کہ محرم حرمت والے مہینوں میں شامل نہیں ہے بلکہ سفر حرمت والے مہینوں میں شامل ہے تو محرم میں لڑائیاں اور جنگ و جدال کرتے کہتے ہیں کہ اس کا آغاز ایک کنانی سردار نے کیا تھا اور اس کے بعد یہ چلتا آ رہا تھا پھر ابو سمامہ ہر سال حج کے موقع پر اعلان کرتا کہ اس سال محرم حرمت والے مہینوں میں شامل ہے یا سفر شامل ہے یعنی وہ جب چاہتے جیسے قرآن مجید میں بیان ہوا کہ ہر مذہب کے جو علماء ہوتے تھے اور پادری ہوتے تھے وہ اپنی مذہب میں ترمیم اور تحریف کیا کرتے تھے اسلام سے کبھی کی یہ بات ہے اسی طرح قریش مکہ میں بھی یہ بات عام ہو گئی تھی کہ ہر سال دیسین لیتے کہ اب محرم کو شامل کرنا ہے یا سفر کو شامل کرنا ہے حج کی تاریخوں میں ردو بدل کر دیتے تھے اس سالیں کبیسہ اسے کہتے ہیں کہ جب کچھ عرصے کے بعد وہ سال کے بارہ مہینوں کے بجائے تیرہ مہینے بنا لیتے تاکہ حج ایک ہی سیزن میں رہے اور انہیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے اسی طرح سفر کو بھی کبھی عرمت والے مہینوں میں شامل کرتے اور کبھی اسے نکال دیتے تھے جبکہ اللہ رب العزت کی طرف سے سفر شامل نہیں تھا عرمت والے مہینوں میں ایک یہ باطل تصور تھا دوسرا ان کے ہاں یہ پایا جاتا تھا کہ سفر کا مہینہ ایک منہوس مہینہ سمجھا جاتا تھا ان کے ہاں اور اس میں نہ وہ شادی کرتے تھے نہ وہ سفر پر جاتے تھے نہ کوئی نیا کام شروع کرتے تھے اور مختلف باطل تصورات جو زمانہ جالیت میں پائے جاتے تھے اور دیگر غیر مسلموں میں بھی کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں یہ مہینہ اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا نہ کسی جگہ میں نوست ہوتی ہے نہ کسی فرد میں نہ کسی دن میں یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی تخلیق کرنا ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب یہ ماہ مبارک عطا کی ہیں تو ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں تو ماہ سفر کے حوالے سے یہ جو باطل تصور ہے ایسا اسلام میں کوئی اس کا تصور نہیں ہے اور دنوں کو برا مت کہو اور یہ سب چیزیں ہر کس نہیں ہیں اور سفر کہتے کسی ہیں یہ ایک رنگ زرد رنگ کے لیے بھی آتا ہے کپڑوں پر رنگ پایا جائے پسلیوں کی نیچے والے حصے کو بھی کہتے ہیں اور ایک عدیس مبارکہ میں بھی آئے کہ لا سفارہ کے سفر میں ایسی کوئی نوست والی چیز نہیں ہے اور یہ لفظ ہی غلط ہے اسلام میں تو کبھی بھی اس منوس لفظ کو استعمال ہی نہیں کیا جاتا اس لیے میں یہ کہوں گی کہ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ کبھی بھی ہم کسی بھی نہ جگہ کے لیے استعمال کریں نہ انسانوں کے لیے استعمال کریں نہ دنوں کے لیے نہ مہینوں کے لیے یہ سب چیزیں تخلیق ہیں اللہ رب العزت کی اور جنہیں فضیلت اتا ہوئی ہے ان کی فضیلت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے بلکل اور اس کے حساب سے ان دنوں میں عبادات کو زیادہ ترجیحات دینی چاہیے پانچ وقت کی نماز ہم پر فرض ہے قرآن حکیم کی تلاوت ہمیں لازم کرنی چاہیے اس کو پڑھنا چاہیے اس کو حفظ کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقلاقیات کی بھی بنیاد ہے ان کا بھی قیال رکھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ کے کسی عمل سے جیسا کہ یہ بچگونیاں والی کیا بچگونی کہتے ہیں اور کیا مطلب لائک میری کرتے ہیں بہت ساری چیزیں آتی بھی نہیں ہیں جو اس سنجل میں آتی ہیں ایک اور بھی تصور تھا سہریش اس کے حوالے سے کہ جب آخری چار شمبہ یعنی بودھ کا دن آتا ہے سفر کا تو اس میں لوگ کیا کرتے تھے کہ کھانے پکواتے تھے یہ پاک کوئن میں زیادہ تھا اور باہر شہر کو نکل پڑتے تھے تو ایسا بھی اسلام میں کوئی اس کا تعلق نہیں ہے آرگز نہیں یہ سب چیزیں اور اچھا ان تمام چیزوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں ان کو تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ جو اسلام کو سمجھتے ہیں اس کی حقیقت کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اسلام ان تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے میں اس بات کو لے کر آپ کے طرف بھی آؤں گے بھی لیکن ایک سوال اور بھی ہے میرے پاس کہ کیا نیک فال کی جو ہے اسلام میں اجازت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شگن لغت میں اچھے یا بری فال نکالنا کہلاتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی جو اپنی ذاتی جو رائے ہوتی ہے یا جو اس کے اندر جو ایک چیز چل رہی ہوتی ہے جو اس کی فیزیک ہوتی ہے کہ میں یہ ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا وہ اس کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جب وہ یہ سوچتا ہے نا کسی غلط کام کا وہ ارادہ کرے یا اس کے دل میں ہو میں نے اگر ایک قدم بڑھایا تو میں گڑ جاؤں گا کیونکہ اس کے اپنے اندر یہ چیز چل رہی ہوتی ہے تو وہ گڑ جائے گا لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں بڑھاؤں گا قدم مضبوط جم کے کھڑا رہوں گا تو وہ جم کے کھڑا رہے گا یہ ساری بات عقیدے کی ہوتی ہے اسلام کے اندر ماہ سفر ہو یا دیگر دن ہو کسی بھی دن کو برا نہیں کہا گیا عقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی نفیہ فرمائی ہے یعنی یہاں تک ہے کہ کوئی بھی مرض انسان سے متعدی نہیں ہوتا اللو کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلی گزر گئی سامنے سے راستہ کٹ گیا اب یہ ہمارا سفر نحوست میں شمار ہو گیا اب ہمارا سفر اچھا نہیں ہو گیا اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے یہ کہاں سے آپ نے سوچ لیا یعنی عقل علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی ارادے سے نکلا حدیث کا مفہوم ہے اور اس کے ساتھ کوئی برا عمل ہو گیا اور وہ پلٹ آیا اس ارادے سے تو اس نے شرک کیا اور شرک اس وجہ سے کہا کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ خدا نہ خواستہ یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے نا معاملہ جو بھی غلط معاملہ ہوا ہے اب اس کے سارے اثرات میرے ساتھ آئیں گے تو اس نے آگے تک اپنی باتیں تحقل لیں اس کی مثال یہ ہوئی کہ آپ نے کسی غیر اللہ کو سمجھ لیا کہ اب ہمارے ساتھ یہ واقع ہوا ہے تو اب سارا معاملہ اسی کے اوپر ہے کہ یہی غلط کرے گا اور یہی صحیح کرے گا آپ کے ساتھ اگر ایک بار کوئی بات غلط ہو گئی دوبارہ وہ معاملہ پیش آتا ہے تو اس سے مت دریئے اس سے مت گھب رائیے انسان کے ساتھ ہزار معاملات ایسے ہوتے ہیں جو خراب ہوتے ہیں اس کے بعد وہ صحیح بھی ہوتے ہیں کسی نبی کی قوم پر بدھ کے دن عذاب آیا تھا ان کے نزدیک بدھ کا دن برا ہو گیا تھا تو بدھ کا دن برا نہیں تھا ان کے اپنے عمال کی وجہ سے وہ عذاب بدھ کے دن آیا تھا تو بدھ کا دن برا نہیں ہے بدھ کا کوئی بدھ یا ہفتے کا کوئی بھی دن برا نہیں ہے کوئی مہینہ برا نہیں ہے اقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نفی فرمائی ہے اقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے شگن سے کے بجائے اچھا فعل رکھنا اچھی بات ہے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اچھا فعل کیا تو اقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ جو تم اپنے ذہن میں سوچو جو تمہاری نیت ہے تو جو تم کام کرتے ہو تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگوں نے رائش کر دی ہیں باتیں اگر کبھی کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو انہوں نے یہ آگے پھیلا دی ہیں تو یہ ساری باتیں غلط ہیں ہر مہینہ اللہ رب العزت کا بنایا وہ ہے اس کے تقدس کا اس کے اترام کا خیال رکھتے ہوئے اس سے عقیدے پر بھی بہت فرق پڑتا ہے عقیدے پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ بس اگر اس مہینے میں کوئی بیمار ہو گیا تو بس اب وہ بیمار ہے تو وہ ہر سال آئے گا سفر سہرش دیکھیں نا اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو فضیلت دی ہے اب دنوں میں دیکھیں تو جمعہ دن کو فضیلت ملیا ہے مہینوں میں دیکھیں تو رمضان کو فضیلت ہے علاج کو فضیلت ہے اب فضیلت کی ان گھڑیوں میں اس وجہ سے کہ اللہ نے اس دن کو فضیلت دی ہے اس مہینے کو فضیلت دی ہے اس میں کسی مبارک کام کا کرنا یہ ایک نیک بات ہے ایک اچھی بات ہے تو یہ اس کو اسلام پسند کرتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں تو نوافل آپ ایسے پڑھتے رہتے ہیں مگر تحجد کے وقت کے نوافل کی فضیلت ہے تو آپ نے اس وقت پڑھ لیے تو اسی طرح سے جب آپ کوئی نیا کام کرنے لگتے ہیں آپ جمعے کے دن سے شروع کرتے ہیں یا مبارک مہینے کے حوالے سے شروع کرتے ہیں جیسے زلحج کا ہے یا ربی الول کا آگیا یا رمضان کہا گیا تو یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ ان جگہوں کو ان دنوں کو اللہ نے فضیلت اتا کر دی ہے اس سے ہم کہتے ہیں کہ مبارک گھڑیوں کا تصور لینا اور ان کی فکر کو لینا مگر اس وجہ سے کیونکہ اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے اسی طرح انسانوں میں ہے تو انسانوں میں اللہ نے بتا دیا کہ زیادہ عزت والا وہ جو تقویٰ والا ہے اب آپ غور کریں تو یہ ساری فکر اللہ کی طرف جاتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کے نزدیک ہے یہ دن اللہ کے نزدیک فضیلت والا ہے تو ان مبارک گھڑیوں سے کسی نئے کام کا آغاز کرنا یہ ایک آسن بات ہے اور اسی بات کو لے کر کہ مطلب یہ کام تو ہو گیا لیکن ماہ سفر کا مہینہ ہے اس لیے میں نے یہ کام نہیں کرنا ماہ سفر کا مہینہ ہے میں نے یہ کام نہیں کرنا دیکھا مجھ پہ بھاری پڑ گیا یہ ناظرین مہترم بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائیڈ ہو چکی ہیں جن کا ہمیں سختی سے انکار کرنا ہے کہ آج میں گیا تھا فلا جگہ کام کرنے کے لیے میرا وہ کام نہیں ہوا اس لیے کہ ماہ سفر کا مہینہ بہت ہی بھاری مہینہ ہوتا ہے اس حوالے سے کیا کہو گی پھر دیکھیں یہ ساری باتوں کے ساتھ ایک اور لوگوں کا مائنڈ ہے کہ ہمارا مالی نقصان ہو جاتا ہے اس مہینے میں اگر کسی کے پیسے اس مہینے میں چلے گئیں کسی اس میں یا خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو وہ اب ہر سال کو انہوں نے یہ بنا لیا وہ پھر اس دن کا خیال رکھتا ہے ماہ سفر بھاری تھا اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا وہ اپنی اولاد میں بھی رائچ کرتا چلا جاتا ہے وہ پھر نسل دن نسل آپ کے ساتھ چیزیں ہوتی ہوئی آ رہی ہیں آپ نے یہ سوچ لیا جس طرح چاند گرار اور سورج گرن کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن لوگوں نے اس کو تصور کیا ہوا ہے اسی طرح ماہ سفر کا کبھی سن لیا کہ یہ مہینہ اچھا نہیں ہے ہمیں اس کی حقیقت ہم ڈیپ میں جاتے ہیں نہیں معلوم ہی نہیں کرتے ہم سنی سنائی باتوں پر عمل کر دیتے ہیں اچھا نہیں ہے تو اب اس میں آپ نے بری نیت سے چیزیں دینی شروع کر دی بھئی صدقہ تو ویسے ہی افزل ہے آپ کبھی بھی دیں آپ کے پاس جو حیثیت ہے آپ وہ صدقہ دیں صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں یہ کیا کہ سفر کا مہینہ آئے گا تو ہم فلاں کو کھلائیں گے فلاں کو اس نیت سے کھلائیں گے اپنا صدقہ یوں دیں گے یوں دیں گے تو یہ جو رواد چلتا وہاں رہا ہے یہ بالکل غلط ہے لوگوں پہ بھاری ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جس طرح باقی مہینہ ہے یہ بھی قمری مہینہ ہے سال کا دوسرا مہینہ ہے محرم کے بعد سفر المظفر آتا ہے تو اس مہینے کا بھی اتنا ہی اترام کیجئے ان میں عبادت کیجئے اگر آپ کو کسی چیز کا خوف ہے ایک سال پہلے آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو اگلے سال آپ اس میں ان دنوں میں رب کی عبادت کیجئے رب کے آگے جھک جائیے شکرانہ دیکھیجئے کہ اس نے آپ کی جان کی حفاظت کی آپ کے مال کی حفاظت کی آپ کی عزت و عبرو کی حفاظت کی آپ اور رب کے آگے جھک کی اس کا شکرانہ ادا کیجئے ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں ضروری ہے کہ یہ مہینہ بھاری ہے تو اب اس میں یہ کام نہیں کرنا اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے مطلب میں اس طرح فوکس بھی کرنا چاہوں گی اپنے ناظرین کو بھی چاہوں گی اس طرح دھیان دیں کہ اپنی سوچ کو بدلیں اس لیے کہ آج اگر ہم سوچ نہیں بدلیں گے تو آپ یقین کیجئے آج ہم بہت ساری چیزوں کا شکار ہیں اور اس میں ہمارا اپنا ہی ہاتھ ہے اس لیے کہ ہماری سوچ ایک منفی چیز کے گرد گھومتی رہتی ہے کیوں نہیں ہم اس کو پوزیٹیف کی طرف لاتے ہم اس کو پوزیٹیف کی طرف لائیں گے جہاں ہم اس کی تحقیق کریں گے اور مسلمان کے لیے تحقیق کرنا لازم ہے ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تحقیق کرو اور قرآن پاک قرآن حکیم ہمیں اس بات کی طرف امادہ کر رہا ہے اور اس میں ہر چیز موجود ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ایسا دنیا کا سوال نہیں ہے جس کا جواب اس میں موجود نہ ہو یعنی یوم حشر تک کے تمام معاملات ہمیں اس میں آگاہ کر دیے گئے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں چلنا ہے تو پھر ہم کیوں ان بچگونیوں کی طرف ان بدفالوں کی طرف اور ان تمام چیزوں کی طرف راگب ہو رہے ہیں ہم اس سے نکلنا ہے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے ناظرین رہی ہے کہ ہمارے ساتھ پروگرام میری پہچان جاری ہے ساری آپ سے کریں گے ملاقات ایک مختصر سے وقت کے بعد ناظرین مہترم پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدیت بات ہو رہی ہے بہت یہاں اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں خاص طور پر خواتین ان معاملات کو ہوا دینے میں بہت تیز ہوتی ہیں اور کوئی بھی چھوڑا سا معاملہ ہو جاتا ہے تو فوراں برچڑ کر اس میں حصہ لینا شروع ہو جاتی ہیں میں بھی ایک خاتون ہوں اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں اس حوالے سے اپنی بہنوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم کسی علمی محفل میں بیٹھتے ہیں کسی علمی مجلس کا حصہ بنتے ہیں تو آپ یقین کیجئے اس وقت ذہنی طور پر ہماری بہت سارے معاملات میں اصلاح ہو رہی ہوتی ہے اور یہ میری پہچان ایک سپورٹ ہے ایک جگہ ہے ایک فورٹی فائف منٹ کا ٹائم ایک دورانیا ہے جس میں ہم اپنی بہت ساری غلطیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں ابھی بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں ماہ سفر کے حوالے سے اور اس وقت میں ساتھ موجود ہے مہترمہ امدیاز جاوید خاکوی صاحبہ میں ان کی جانب چلوں گی اور ان سے جاننا چاہوں گی کہ اس مہینے میں کون کون سے اہم واقعات ہوئے تھے اور اس مہینے سے متعلق کیا کیا ہدایات ہمیں ملی ہیں دیکھیں ہم تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں سہرش تو سفر میں بہت سے اہم واقعات ہوئے اسلامی تاریخ میں جس میں آپ دیکھیں تو سب سے بڑی جو نظر آتی ہے وہ فتح خیبر اب فتح خیبر پر ہی آپ غور کریں تو نبی کریم علیہ السلام مدینہ پاک میں مقین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا حالت سفر میں ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ سفر میں سفر نہ کریں تو یہ اس بات کی بھی نفی ہو رہی ہے پھر آپ دیکھیں تو ایک غزوہ اور جنگ بڑا اہم کام ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں اور آرت جنگ میں ہیں پھر آپ دیکھیں تو خیبر فتح ہو رہا ہے مولا کائنات کے ہاتھوں میں اس کا مطلب ہے کہ کامیابی بھی مل رہی ہے اور سفر کے مہینے میں مل رہی ہے جس سے ان باطل تصورات کی نفی ہو جاتی ہے کہ اس مہینے میں ایسا کام نہیں کرنا ایک اور جو تصور پایا جاتا ہے کہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرنی تو ہم دیکھتے ہیں سیدہ کائنات آق علیہ السلام کی سب سے لادلی صاحبزادی کی رخصتی ہو رہی ہے تو مہینہ سفر کا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولی صحف اللہ جن کا لقب ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور سفر کا مہینہ ہے اور ابتداء اسلام کی ان تاریخوں پر غور کیا جائے تو حضرت عثمان غنی جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اس وقت بھی سفر کا ہی مہینہ ہے اور آپ دیکھیں تو سفر المظفر کہا گیا تو اس کے ساتھ مظفر کا لگ جانا ہی ایک کامیابی کا بتا رہا ہے لیکن جیسے ہم نے کہا کہ دنوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے آزمائشیں بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہیں اور جو بات ہو رہی ہے انسانی سوچ کی کہ انسان جیسا سوچتا ہے اس کی اندر اتنی طاقت ہے وہ ویسا ہی پھر ہونے لگ جاتا ہے تو آپ پوزیٹیف سوچتے ہیں آپ اللہ کے قریب جاتے ہیں تو آپ اور مبارک چیزوں کو وصول کرتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ دن رات یہ زمین آسمان یہ ان ساری چیزوں کو بنایا اور انسان کو اشرف المخلوق بنایا آپ دیکھیں سورہ تین میں جب انسان کی اس بنانے کی بات ہوئی اور فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی آسن تکمین تو یہ فرمانے سے قبل اللہ نے چار قسمیں کھائی ہیں وَتْتِينَ وَزْزَيْتُونَ وَتُورِسِينَ وَحَذَلْبَلَدِلَمِ یہ چار قسمیں کھانے کے بعد انسان کو اس کا مقام اور اس کا منصب بتایا کہ دیکھو تمہیں سب سے بہترین بنایا اشرف المخلوق بنایا یہ زمین یہ آسمان یہ چاند یہ سورج یہ سب چیزیں تمہارے لیے بنائی گئیں آپ دیکھیں تو غلہ اگاتی زمین انسان کے لیے تو اب انسان کو کیا کرنا ہے اپنے رب کی طرف متوجہ رہنا ہے اور ان باطل اور شیطانی چیزوں سے وسوسوں سے وہم سے خود کو نکالنا ہے اور ایک ایسا باوقار باکردار مومن کی شان سامنے آتی ہے کہ جو حق پر قائم رہنے والا ہو حق کی طرف جانے والا ہو اور ان چیزوں سے ان وسوسوں سے ان وہموں سے خود کو نکالنے والا ہو پھر آپ دیکھیں تو کیا کرتے ہیں کہ سمندر میں گولیاں بنا کر ڈال دو اس لیے کہ بلائیں اتر دی ہیں اور پتہ نہیں ایک جگہ میں نے پڑا کہ سال میں اتنی بلائیں اترتی ہیں اور اس میں سے اتنی لاکھ بلائیں تو سفر میں اترتی ہیں ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہرگز نہیں ہے خدا کے لیے اپنی سوچ کی اصلاح کریں تاکہ آپ کا صدقہ خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور یہ بندگی کی علامت بن کر سامنے آئے ہم اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہوں ہم اس کی عملی صورت نظر آئیں کہ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں تو آزمائشیں آئیں تو آپ سوچئے گا کہ ان آزمائشوں سے نکلنے کے راستے بھی اللہ نے عطا کی ہیں تو اللہ رب العزت ہر ایک پر کرم فرمائے اور ہر ایک پر فضل فرمائے اور ہم رائے آگ پر استقامت پکڑ سکیں بے شک بے شک اللہ اگر جبار اور کہار ہے تو اس سے بڑھ کر اللہ رحمان اور رحیم ہے تو انسان کو اس کی رحمانیت پر یقین رکھنا چاہیے وہ غفور الرحیم ہے وہ ستارالعیوب ہے وہ ہمارے عیبو پر پردہ ڈالنے والا ہے تو ہم کیوں ان تمام چیزوں کی طرف چل پڑتے ہیں کہ جو فضول ہیں جو فاسد ہیں جو ہمارے ایمان کو قراب کرتی ہیں جی کیا کہیں گے آپ کیا پیغام دیں گے بس میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ماہ سفر میں ایک اور رسم دیکھی گئی ہے کہ سور مزمل شریف کا ختم کروا تو بلائیں ٹلتی ہیں اور وہ جو آپ نے بات کی کہ آٹے کی گولیاں بنوا کر اس میں پڑھیں اور وہ سمندر میں ڈلوانا ہے یہ بھی مطلب پڑھنا بھی ہے اس کو سمندر میں ڈلوانا ہے تو یہ جو پورا ایک جو رواد چلاوا ہے نا تو قرآن پاک تو آپ پورے بارہ مہینے میں روزانہ پڑھئے چاہے ایک لائن پڑھیں ایک رکو پڑھیں لیکن اس کو کھول یہ پورے بارہ مہینے ہم نہیں کھولتے ماہ سفر شروع ہو گیا تو اب سور مزمل کا ختم کروانا ہے یہ کہاں سے ہے اور حضرت سفیہ سے بھی آقا علیہ السلام کا یا غالباً کوئی اور امہات المومنین میں سے ان کا نکہ بھی آقا علیہ السلام نے سفر میں ہی آپ سے فرمایا تو سفر میں نیک کام کیجئے تو وہ نیک راہیں کھولیں گے آپ اپنی سوچ کو بدل کر تو دیکھیں پھر اس کے اثرات بھی ظاہر ہوں گے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ اس کی جو رحمتیں ہیں اس کی جو برکتیں ہیں اس کا سلسلہ تو ہر وقت جاری ہے کوئی دن کوئی رات ساتھ دیں پیدائش بھی ہے موت بھی ہے رسک بھی ہے چیز وہ عطا کر رہا ہے پھر انسان کیوں اس طرح کی سوچیں سوچ کے اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے نا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین اس کو ہم پڑھتے بہت ہیں سب تعریفیں اس کے لیے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے آگے فرمایا الرحمن الرحیم ہم اس کو صرف پڑھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ رب کہہ کیا رائے وہ غیر مسلم کو بھی دیتا ہے وہ آپ کو بھی دیتا ہے پر آپ کو برکت کے ساتھ دیتا ہے اگر آپ سمجھیں ان کو برکات نہیں دیتا وہ اگر کسی مسلمان کے ساتھ کوئی نیکے بھی کرتے ہیں تو اس کا عجر وہ اس دنیا میں ان کو دے دے گا کل قیامت کے دن نہیں ہے لیکن اگر آپ کی کوئی دعائیں پوری نہیں ہوتی آپ کی کوئی بھی حاجت پوری نہیں ہوتی کوئی مسئلہ ہے تو اللہ رب العزت نے اسے اپنے پاس جمع کیا ہوا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا عجر دے گا لیکن جو ہم اس طرف اس چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ کام نہیں ہوا تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے کیونکہ اس سفر کا مہینہ ہے لہٰذا پھر میں آخر میں کہوں گی کہ اپنی سوچ کو بدلئے جب آپ سوچ کو بدلیں گے پوزیٹیویٹی لائیں گے تو آپ کے اندر خود ایک اچھا چینج جائے گا بلکل چینج جائے گا بعض دفعہ بازے کا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گھروں کی خریدوں فروک نہیں کر رہے ہوتے آپ ایک تکلیف کا شکار ہیں آپ کو وہاں مہانہ کرایا دینا پڑھ رہا ہے آپ کا اپنا گھر تیار ہے لوگ ماہ سفر میں گھر میں نہیں جاتے نئے گھر میں نہیں جاتے کہ جی ماہ سفر کا مہینہ ہے ہم نئے گھر میں نہیں جائیں گے یہ سفر کا مہینہ گزر جائے پھر جائیں گے کیا کہیں گے اسی لیے سیریشہ ہم نے مختلف واقعات سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں نیا کام کرنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے کوئی اس طرح کا نہیں ہے جب اسلام نے کوئی تصور نہیں دیا انسان دو سوچتا ہے وہ اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے یہ احسن تقویم ہونے کی ایک علامت بھی ہے تو آپ سوچ کو پوزیٹیو رکھیں اللہ کی برکت کی طرف رحمت کی طرف دیان رکھیں تو حدیث مبارکہ بھی حدیث کدسی بھی ہے کہ میں انسان کے گمان کے پاس تو یہ یاد رکھیں کہ نہ نہ اقربوں کا اعلان بھی ہے وہ رب بہت قریب ہے اللہ قریب ہے تو درنے کی گبرانے کی تو کوئی بات نہیں پھر تو ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا یہ ایمان کی طاقت ہے یہ اللہ کا ہونے کی طاقت ہے تو وہ طاقت اپنے ساتھ رکھیں رائے حق پر رہیں نیک عمال کریں تو آپ دیکھیں زندگی کتنی حسین ہو جاتی ہے یہی دنیا جنت بن جاتی ہے آزمائشہ آتی بھی ہیں تو یوں گزر جاتی ہیں بندے کو اور اونچہ لے جاتی ہیں اور ایک اور جو تصور پایا زیادہ تھا یہ سادھی ابھی بات کرتی تو معاشرے میں سننے کو ملتا ہے کہ مٹی کے برطن توڑ دو ان میں بلائیں اترتی ہیں بچینی اور شیشی کے برطنوں میں نہیں اترتی سیل توڑ دو یہ ہو گیا ہے تو اب یہ کر دو تو ایسا کچھ نہیں ہے وسائل کو زیادہ زیادہ استعمال کرنے کا حکم ہے ضائع کرنے کا حکم نہیں دیا صحیح سادھی آخری لمحاتیں کچھ کہنا چاہیں گے بس وہ اسی بات سے میں علامہ احمد رضا قادری سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ لوگ اس ماہ کے آخری بھت کو کیونکہ آقلی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس آخری بھت میں برطنوں کو توڑتی ہیں خواتین مٹی کے برطنوں کو کوئی سے بھی برطنوں تو آپ نے اس پہ جواب دیا کہ آقلی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثبوت آخری بھت کی بیماری یا شفہ پانی کا اس میں نہیں ملتا ہے ہاں اور یہ جو خواتین برطن توڑتی ہیں تو اس صرف اور سے مال کو ضائع کرنا ہے یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ اپنے مال کو بلا وجہ کیوں ضائع کر رہے ہیں اس لیے یہ جو چیزیں بتائے گئے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ مال کو خراب کریں یا وہ ضائع کریں آپ برطن توڑ دیں پانی نہ بھر کے رکھیں یا کوئی کام کا آغاز نہیں کرنا کسی گھر میں نہیں جانا کوئی سفر نہیں کرنا تو یہ ساری حقیقت ہمیں ان واقعات سے پتہ چل گئی کہ نیک کام شادی بیانی کرنا کہ لڑکی کے گھر بسے گا نہیں یہ تصور رکھ کر کرتے ہیں ہم چادی نہیں کرتے تو ان تصورات کو ختم کیجئے رشتہ آگیا ہے تو آپ شادی کیجئے اس میں کیا ہے اس میں کوئی مبانیت نہیں ہے اور آخری چاند شمبہ کے حوالے سے ایک اور جو روایت ملتی ہے وہ یہ کہ سیدہ کائنات نے روزہ رکھا تھا اب دیکھیں تو آقل صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بسال اس وقت شروع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حالت بیماری میں تھے ایک ظاہراً باطلاً تو ہو ہی نہیں سکتا تو سیدہ کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزہ رکھا تو آپ دیکھیں تو سیدہ کی ساری زندگی بندگی میں گزری ہے وہ روزے اکثر رکھا کرتی تھی اتنے زیادہ روزےوں کا ان کا ذکر ہے اور رات ساری عبادت کا تو اس لیے وہ آخری چار شمبہ ہو یا کوئی اور دن ہو آپ روزے رکھیں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے اپنی جگہ نفلی روزوں کی اسی طرح رات کے نوافل کی اہمیت ہے اسی طرح صدقہ اور خیرات کی اہمیت ہے تو اس لیے کرنا کہ ہم اللہ کی بندگی کر سکیں اللہ ہم سے راضی ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور مال کو اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کرنا کہ یہ سوچ کر مت خرچ کیجئے کہ میں خرچ کر رہا ہوں تو مجھے اس کا دس گناہ یا سو گناہ ملے گا یا مجھ سے یہ بلا ٹل جائے گی یا میں اس معاملے سے نکل جاؤں گا یہ سوچ کر خرچ کیجئے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے میں اس کی مخلوق کی مدد کرنے جا رہا ہوں اللہ مجھے جس قابل بنایا ہے میں تیری مخلوق پر خرچ کر رہا ہوں یا رب العالمین میرے خرچ کیے ایک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا جب ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے پیچھے لگ جائیں گے تو یہ تمام معاملات ہم سے خود ہی دور ہوتے چلے جائیں گے اللہ رب العزت بے شک ہر شہ پہ قادر ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس نے ہم سے کہاں برائی کو دور کرنا ہے کہاں اس نے ہم سے بلا کو ٹالنا ہے کہاں اس نے ہمارے دیئے وے پیسے کو اپنے بندوں کے لیے جہاں ہم اس کے بندوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہاں کہاں اس نے ہمیں اس کے لیے کیا کیا عجر دینا ہے وہ بہتر جانتا ہے تو ہم سب کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے دیئے وے مہینوں کو دنوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اتنے بہترین ماہوں سال عطا کی ہیں کہ جس میں ہمیں نیکیاں سمیٹنے کا موقع ملتا ہے پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر معافی کی طلبگار ہوں اپنی میزبان کو دی جائے گا اجازت